بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم فرینڈز اینگ ویورز کیسے ہیں آپ لوگ میں ہوں آپ کا دوست آپ کا ہوسٹ محمد وچاہد خان اور جیسا کہ آپ لوگ جانتے ہیں کہ میں یوٹیوب اور فیس بوک کے لیے ویڈیوز بناتا ہوں اور شیئر کرتا ہوں تاکہ نیو کمرز کو باہر کے ممالک میں آنے جانے اور وہاں پر زندگی گزارنے کی معلومات فراہم کر سکوں اور انہیں کوئی دکت محسوس نہ ہو آج میں آپ کو یہ بتاؤں گا کہ آپ آسٹیلیا میں کرو ٹریول آتھورٹی ویزا سب کلاس 942 کے لیے کس طرح اپلائے کر سکتے ہیں اور اس کے کیا فائدہ حاصل ہوتے ہیں سب سے پہلے میں آپ کو اس ویزے کے کنٹرنز بتا دوں جن کے ذکر میں آپ لگوزے کرنے والا ہوں فیچرز الیجیبیٹی ڈیوریشن کوسٹ اینڈ اپلائے اب آتے ہیں فیچرز پر اس ویزے پر ائر کیریئرز اپنے کرو میمبرز کو ریجسٹر کروا سکتے ہیں یہ ایک الیکٹرونک ایمیگریشن ریگارڈ ہوتا ہے مخالف لیگل آتارٹی آف انٹرنشنل ایئر لائن کرو میمبرز کے لیے کہ وہ داخل ہو سکیں اور ایڈوانس پاسنجر پروسیسنگ سسٹم کے ذریعے ان کا پروسیس چیک کر سکیں الیکٹرونکلی آسٹریلیا آنے سے پہلے کرو میمبرز سفر اور داخل ہو سکتے ہیں آسٹریلیا میں ان کے سپیشل پرپس ویزاز پر چارٹرڈ پیسنجر اور فرائٹ یا کارگو فلائٹ شامل ہوتی ہیں جبکہ وہ کرو میمبرز جو آسٹریلیا یا نیوزی لینڈ پاسپورٹ ہالڈرز کو کرو ٹریول آتھارٹیز کی ضرورت نہیں ہوتی وہ لوگ جو پرائیوٹ فلائٹس سے آتے ہیں آسٹریلیا وہ الیجبل نہیں ہوتے کہ وہ اپنے آپ کو کرو ٹریول آتھارٹی میں سب کلاس 942 کے لیے اپلائے کروا سکیں اب میں آپ کو اس ویزے کی الیجبلیٹی کے بارے میں بتاتا ہوں آپ اپنے ائر کریئرز کے ساتھ ریجسٹرڈ ہوں سفر کر رہے ہیں ہوں کمرشل یا چارٹرڈ یا کارگو یا ائر لائن پوزیشننگ کرو میمبرز یا سیفٹی انسپیکٹر کے لیے اب میں آپ کو اس ویزے کی دیوریشن اور کوسٹ کے بارے میں بتاتا ہوں کرو میمبرز اور سیفٹی انسپیکٹرز پر 30 ڈیز کا ویزہ ملتا ہے جبکہ پوزیشننگ کرو میمبرز پر آپ کو 5 ڈیز کا ویزہ ملتا ہے اور اس کی فیس کوئی بھی نہیں ہوتی یعنی یہ فری ویزہ ہوتا ہے اب میں آپ کو اپلائے کے بارے میں بتاتا ہوں سب سے پہلے ریجسٹر کرو میمبرز ائر کریئرز کرو میمبرز کرو ٹریول آرثارٹی سے ریجسٹرڈ ہوں ایڈوانس پیسنجر پروسیسنگ یعنی اے پی پی کی ویب سائٹ کے ذریعے کریئرز کرو میمبرز اور وہ اس ویب سائٹ سے اپنی آرثارٹی بھی کرو میمبرز چیک کر سکتے ہیں اگر کریئرز اور ابھی ایڈیشنل کرو میمبرز کو ایڈ کرنا چاہتے ہیں تاکہ ان کو ایکسس مل سکے تو وہ اے پی پی ویب سائٹ ایڈ دھریٹ بورڈر ڈوٹ جی او وی ڈوٹ ای یو پر رابطہ کریں کریئرز کوئی اجازت نہیں کہ وہ اے پی پی ویب سائٹ یا اے پی پی کے ہیل ڈیکس کی آرثارٹیز کے ذریعے اپلائے کروائیں بغیر ریجسٹریشن امید کرتا ہوں کہ آپ کو میری ویڈیو پسند آئی ہوگی تو لائک ضرور کی جائے گا اور ویڈیو سے مطالق اگر کوئی جو میں نے آپ سے ذکر نہیں کیا ہو اس ویڈیو میں اور آپ کے ذہن میں سوال آیا ہے تو بلا ہچکی چاہٹ یعنی ہیسیٹیٹ کے کمیٹ کیجئے انشاءاللہ میں آپ کے سوال کا جواب اور آپ کی ہلپ ضرور کروں گا آپ کے لائک کا سبسکرپشن کا نوٹفیکشن کا اور کمیٹ کا میں منتظر رہوں گا دوبارہ ملتا ہوں اگلی بار نئے ٹاپک کے ساتھ اپنی دعاوں میں مجھے ضرور یاد رکھے گا اللہ حافظ